بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیورز میں ہوں جی احسان علی مشوانی اپنے یوٹیوب چینل احسان علی مشوانی سے آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آج کا میرا ٹاپک ہے ایک سو پنیتالیس سی ایر پی سی کیا ہے اس کی کروائی کیسے کی جاتی ہے کب کی جاتی ہے اور یہ کن مسائل میں یہ دفعہ لگتا ہے ہمارا زیادہ تر ملک پر لوگ زمیدارہ کے کام کرتے ہیں کیونکہ ہمارا ملک ایک زرعی ملک ہے اس سے ریلیٹڈ ہے آج کا ہمارا ٹاپک ایک سو پنیتالیس سی ایر پی سی کس طریقے سے کی جاتی ہے اس میں جو بیسک مسئلہ انوارڈ ہے وہ زمین سے ریلیٹڈ ہے کیونکہ یہ دفعہ اکثر زمین سے جو مسائل ہوتے ہیں اس میں لگتا ہے زمین کا یا پانی کا تنازہ ہے کسی کا آپس میں تو اس صورت میں ایک سو پنیتالیس سی ایر پی سی کا دفعہ لگتا ہے اور اس کی کروائی شروع ہوتی ہے زمین کا اور پانی کا پانی میں اور بھی چیزیں آتی ہیں مثلاً کون آتا ہے چشمیں آتا ہے ٹیویل آتا ہے ٹیویل کے ساتھ نالے وغیرہ بھی اس میں شامل ہیں زمین ہے تو اس کے اندر جو بیلڈنگ بنی ہوتی ہے وہ بھی اس میں شامل ہوتی ہے مگر اس میں بنیادی طور پر زمین اور پانی کے اکثر مسائل آتے ہیں تو اس آرڈیو کلپ کے ڈیٹ میں جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے میرے چینل احسان علی مشوانی زیرو ڈبن لائن سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں کہ آپ کو ہر آنے والی نئی سے نئی فارمیٹی ویڈیو بروقت پہنچ سکیں تو چلتے ہیں حاصل طابق کی جانب کہ زمین اور پانی کے اکثر مسائل اس میں آتے ہیں عام طور پر مسئلہ کبزے کا ہوتا ہے زمین اور پانی کا کسی کا آپس میں یا کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہو جائے کہ آپ محسوس کریں کہ نقص امن کا خادشہ ہے لڑائی جگڑا ہونے کا خادشہ ہے ایک پارٹی کہتی ہے کہ یہ زمین میری ہے اور دوسری پارٹی کہتی ہے کہ یہ زمین میری ہے اور فرقین بلکل ایک دوسرے کے ساتھ آتا پائی کرنے پر اتر آتے ہیں اور اس لڑائی جگڑے تھے معاشرے کا امن اور سوسائٹی میں گھڑ پڑ پیدا شروع ہو جاتی ہے ان لوگوں کی لڑائی کی وجہ سے اس صورت میں ایک چو پنچالیس سی ار پی سی کی کروائی شروع ہوتی یا آغاز اس کا ہوتا ہے اس کے دو طریقے ہیں جس سخص کا مسئلہ ہے وہ کہتا ہے کہ ان لوگوں نے میرے ساتھ بہت زیادی کی انہوں نے میرا فلان جگہ پر قبضہ کر لیا یا کمرہ یا مکان پر قبضہ کر لیا میں ان کے ساتھ دیکھ لوں گا بجائے وہ خود ان لوگوں کے ساتھ دیکھے یا ان کے ساتھ لڑائی جگڑا کرے ایک دوسرے کے سر پھار دے یا کوئی ایسا کام کر دے جس سے محشرے کا امن خراب ہو جائے اس سے بہتر ہے کہ وہ متلکہ تھانے جائے درخواست ایک چو پنچالیس سی ار پی سی کے تحت وہ دوسرے شخص پر دے کہ اس شخص نے میرے ساتھ زیادی کیے میری جگہ یا مکان وغیرہ پر قبضہ کر لیا ہے جس سے نقص امن کا خدشہ تھا تو میں تھانے آ گیا ہوں تو میری درخواست پر عمل درامت کیا جائے قانونی طریقے سے یا آپ ڈائریکٹ تھانہ نہیں جاتے تو آپ موجسٹیٹ علاقے کے پاس بھی ایک سو پنچالیس سی ار پی سی کی درخواست بذریہ کسی وقیل کے دے سکتے ہیں کہ اس جگہ پر ہمارا قبضہ تھا اتنے عرصے سے یہ میرے پاس ہے فلان شخص نے بلاوجہ اور زور زبردستی میری پراپٹی زمین پر قبضہ کر لیا ہے میں نے سبر و سا تحمل کا مظاہرہ کر کے آپ صاحبان کے پاس آیا ہوں جس اس لیے آیا ہوں کہ نقص امن کا خدسہ تھا تو وہ میری درخواست پر قانونی طریقے سے عمل درامت کیا جائے اس کے بعد موجسٹیٹ صاحب اپنی کروائی شروع کریں گے وہ اس جگہ پر فیصلے تک سٹے بھی دے سکتے ہیں دوسری پارٹی کو یہ حکم بھی دے سکتے ہیں کہ آپ دور رہیں اور یہ اس جو پارٹی کہہ رہی ہے کہ یہ میرا قبضہ تھا اتنا عرصہ اس کے پاس ہی رہنے دو یہ جگہ اور تا فیصلہ شہدت کلم بند کرنے کے بعد عدالت خود پھر دیکھتی ہے اور فیصلہ سناتی ہے یا اگر سمجھتے ہیں کہ قبضے کا مسئلہ نہ ہے علاقہ موجسٹیٹ ملکیت کا مسئلہ ہے تو پھر وہاں پر ایک سو پینٹالیس سی ار پی سی کی درخواست کام نہیں کرے گی پھر عدالت آپ کو سیول کورٹ بھی بیچ سکتی ہیں کہ جائیں وہاں پر دعویٰ کریں وہاں سے فیصلہ کرائیں یہاں پر اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ایک سو پینٹالیس سی ار پی سی کا اگر ملکیت کا مسئلہ ہو اور اگر قبضے کا مسئلہ ہو تو وہاں پر سی ار پی سی ایک سو پینٹالیس کی کروائی کام کرے گی لیکن آگے جو مین پوائنٹ ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں ایک سو پینٹالیس سی ار پی سی کی کروائی میں سب سے اہم جو نطقہ ہے سمجھنے کا ہو جی ہے کہ کبھی بھی اگر آپ کے ساتھ یہ مسئلہ آ جائے کوئی دیگر پارٹی آپ کی زمین پر پانی پر مکان پر بلڈنگ پر کوئی بھی قبضہ کر لے تو آپ نے دو ماہ کے اندر اندر اس پر کروائی شروع کرنی ہے ایک سو پینٹالیس سی ار پی سی کی یعنی اگر آج آپ کے ساتھ آج مرخہ جو بھی ہے تیس بارہ دوہزار باویس کو آپ کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آتا ہے کوئی دوسری پارٹی آپ کی زمین پر قبضہ کرنا چاہتی ہے تو آپ نے دو ماہ کے اندر اندر ایک سو پینٹالیس سی ار پی سی کی درخواد دوسری پارٹی پر دینی ہوگی ہو اور اس پر پھر علاقہ مجیسٹیٹ یا تھانہ عمل شروع کرے گا بعد میں اس جگہ پر قبضے کے مسئلے پر ایک سو پینٹالیس سی ار پی سی کی کروائی عمل میں نہیں لائی جا سکتی تو کہنے کا مقصد یہ کہ آپ کے ساتھ کبھی بھی ایسا مسئلہ پیدا ہو جائے تو آپ نے بروقت ایک سو پینٹالیس سی ار پی سی کی کروائی شروع کرنی ہے درخواد دینی ہے علاقہ مجیسٹیٹ کو یا تھانے میں آپ بہت سے ایسے فجداری اور دیوانی مقدمات سے بچ سکتے ہیں اگر آپ بروقت اس دفعے پر کام کریں اگر آپ اس پر کام کریں گے تو آپ کا بہت سا پیسہ اور وقت بچ سکتا ہے تو یہ تھا جی آج کا میرا ٹاپک امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا اگر آپ کے ساتھ کبھی بھی ایسا مسئلہ پیدا ہو جائے تو آپ نے ایک سو پینٹالیس سی ار پی سی کی درخواد دینی ہے اس میں آپ لوگوں کا بہت فیدہ ہوگا آپ بہت سے مقدمات فوجداری دیوانی سے بچ سکتے ہیں تو اجازت چاہتے ہیں آپ سے اللہ حافظ